موسیقی میں نے راکھی کی ساری تیاریاں کر لی ہیں اور کانا جی کو بھولے بابا کو بھی ان کے ستھان میں بٹھا دیا ہے اور جب سے میری شادی ہوئی تو میں مائے کے بہت ہی کم چاپاتی ہوں اس لیے میں ہر بار کانا جی کو ہی راکھی باندھ کے اور بھولے بابا کو ہی راکھی باندھ کے اپنا رکشابندھن بنا لیتی ہوں تو ابھی ان کو ان کے ستھان میں بٹھا دیا اور اب میں باندھتی ہوں اپنے کانا جی کو لڈڈو گو پال کو اور بھولے بابا کو راکھی بھولے بابا کو راکھی باندھ دیا ہے اور اب باندھوں گی میں اپنا لڈڈو گو پال کو لڈڈو گو پال کے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو راکھی نہیں آرہی تھی تو پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ رچہ سوتر جو ہوتا ہے مولی میں ان کو ہی راکھی کی طرح باندھ دیتی ہوں تاکہ میرے لڈڈو کی کلائی سونی نہ رہے اب میرے کانا کو راکھی باندھ گئی ہے اب میں اتھاروں گی بھولے بابا اور لڈڈو گو پال کی آرہ تھی اور میں نے تو اپنا رچہ بندر منا لیا اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو بینے میری مائکی نہیں جا پائیں انہوں نے کس کو راکھی باندھ دی اور جن بھائیوں کی بینے نہیں آئیں انہوں نے کس سے راکھی بندھ آئی بابا